اور آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں پاکستانی ڈرک ہے اور پاکستانی ڈرک ڈرائیور کی زندگی زندگی جو ہے نا بڑی منفرد انداز سے گزرتی ہے جگہ جگہ دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں راجہ ماجدہ نوارہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں پاکستانی ڈرک اور ما شاہ اللہ کس طرح کھاری کے لیے یہاں پہ دکھائے گی کہ پاکستانی ڈرک کو اس طرح ڈکوریٹ کیا گیا ہے کہ آپ اس پر امسال کہیں بھی نہیں ملتی اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا پاکستان ڈرک اور ساتھ میں پاکستان ڈرک ڈرائیور کی زندگی وہ دیکھیں وہاں پہ ایک ڈرائیور بیٹھ چکا ہے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا ہے ہم اندر جائیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ ٹرک کی اندر کیا ہے اور اس سائیٹ کے اندر دکھائیں گے تو یہ آپ کو یہ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح ڈکوریٹ جہاں پہ کیا گیا ہے اور آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں پاکستانی ڈرک اور پاکستانی ڈرک ڈرائیور کی زندگی اور کچھ پہلا ہم ان کے ساتھ بتائیں گے ان سے جانیں گے کہ ان کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے اور اس دوران ڈرائیونگ کے دوران ان کو کس طرح کی مشکلات آ رہی ہیں یہ ہے میرے ساتھ اس وقتے ایک بھاہی جو کہ ٹرک ڈرائیور ہے اور ہم ان سے جانیں گے کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے بھائی کیا کہو گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیسا لگتا ہے ٹرک ڈرائیوری اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ڈرائیوری کتے ہوئے تقریباً چار پانچ سال ہو گیا ہمیں یہ کیمرہ ہے یہ کیمرہ ہے پیچھے لگتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیمرہ ہے بلکل کار کی طرح اس کا کیمرہ ہے لگتا ہے کتنا عرصہ ٹرک میں گزارتے ہو تقریباً چیز ساتھ ہیں کدھر سے کدھر چلتے ہیں آپ یہ ابھی وہ غار جانا ہے فیضو جانا ہے فیضو سے بعد کوٹہ جانا ہے کوٹہ سے بعد در لاہور اسلام آباک اچھا اس میں کس طرح کی سولیات ہوتی ہیں آپ کے بعد اس کے بعد واس کوئی ٹینشن مینشن نہیں اچھا سپیڈ کتنی ہے اس کا سپیڈ تو 140 سپیڈ ہے ہم تو 40 سے اوپر نہیں جائے گا 40 سے اوپر نہیں جاتا کتنا وزن یہ اٹھاتا ہے چالیس پینتالیش ٹرن وزن ہم ہر وقت دال اچھا اس میں آئی یہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس میں بسرے بھی ہیں اور سونے کا جگہ ایک ڈرور ہیدھر پیچھے سویا ہوتا ہے اور دوسرا ڈرائیور چلتا ہے دوسرا ڈرائیور پیچھے چلتا ہے چلنے والا ڈرور کو نین آتا ہے تو وہ اٹھاتا ہوں اچھا اچھا یعنی کہ لگتار آپ کتنی ڈرائیور کرتے ہو لگتار آپ کتنا چلتے ہو تقریباً چار پانچ سات گنٹ لگتار ڈرائیور کر لیتے ہو اچھا اس میں کتنے گیر ہوتے ہیں اتنے دس گیر ہیں ماشاءاللہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس گیر ہیں اور دس کے دس لگتے ہیں دس لگتے ہیں اور اس کی دوہزار پندرہ مادل گاڑی ہے دوہزار پندرہ مادل گاڑ اور دس ویلر ہے یہ یہ ٹرک سٹارٹ ہو چکا ہے بھائی نے اس ٹرک کو سٹارٹ کر لیا ہے اور بالکل اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہم کسی کار کے اندر بٹھے ہوئے ہوں اور اس میں سولیات بھی تقریباً وہ ہی ہیں جیسے کیمرہ لگا ہوا ہے کار کے بیک پہ کیمرہ ہوتا ہے وہ بھی لگا ہوا ہے اور اس میں کار سے بڑھ کے گیر ہیں اور تقریباً دس گیر ہیں اس میں چارجنگ کا بھی اپشن ہے یہاں پہ انہوں نے چارجنگ لگئی ہوئی ہے اور اس میں ال سی ڈی لگتی ہے ٹیپ گھرا اور ماشاءاللہ اندر سے یہ دیکھئے کہ اتنا زبدہ دیکوریٹ کیا گیا ہے اور یہ ساری لائٹنگ اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں یہ فرانٹ اس کا شیشہ ہے اور یہ بھی ایک دیکوریشن پیس ہے ماشاءاللہ کیا زندگی ہے آپ کی اور انجوئی کرتے ہیں اور ان کی زندگی جو ہے بڑی منفرد انداز سے گزرتی ہے جگہ جگہ دیکھتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں مختلف علاقوں کا کھانا کھاتے ہیں آٹل میں رہتے ہیں یہ یہاں پہ کلر بھی رکھا ہوا ہے اور اس کلر میں کیا رکھتے ہیں پانی کے لیے یہ کلر رکھا جاتا ہے اور گرمیوں میں یہ کلر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور بہت شکریہ آپ سے مل کے آہاں ہمیں بہت انچھا لگا تھے